قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہا دے اندر اللہ جلہ مجدہ الكریم نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر سبحان اللہ اللہ کریم دیا مسجدہ نو صرف او لوگ آباد کردینے جڑے اللہ کریم تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھ دینے سلسلہ جاری ہے مسجدہ نو آباد کرنا انہا دی تازیم کرنا عدب و احترام بجا لانا کڑے کڑے بندے نو فوائد عطا کردہ ہے اج ذکر اے کرنے مسجدہ نو آباد کرنا لے لوگ اندے کےڑے نے مسجدہ جس وقت آباد کی تیا جاندی ہیں انہا اللہ کریم اس آبادی تے کی فضل فرماندہ ہے کی کچھ انہا نو انعام آتا کردہ وے حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن حمید انہا اپنی مسند دے اندر اپنی سند دے نالے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے کہ حضور سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما امار المساجدی هم اہل اللہ بلا شبہ بے شک صرف اور صرف مسجدہ نو آباد کرنا لے لوگ اللہ والے نے یعنی جڑے مسجدہ نو آباد کردینے اور اللہ والے اندے نے دوسری حدیث پاک قبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیتی یہ کہ حضور رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یقول اللہ عز و جلہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندہ ہے وعزتی وجلالی اللہ فرماندہ ہے مینو اپنی عزت اور جلال دی قسمیں انی لآہم بے اہل الارض عذابا فَإِذَا نَذَرْتُ إِلَىٰ اُمَّارِ بُيُوتِ وَإِلَىٰ الْمُتَحَابِينَ فِيَّا وَإِلَىٰ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صرفت ذالک انہم اللہ کریم نے فرمایا مینو میری عزت اور جلال دی قسمیں کہ بے شک میں زمین آلیاں تے عذاب پہ جندہ ارادہ کر چکے ہوں پھر کیئے فَإِذَا نَذَرْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ اِلَىٰ اُمَّارِ بُيُوتِ پھر جس وقت میں دیکھنا نہ کہ میرے گرانو عباد کرنا لے بندے بھی ہیں نہیں جس وقت میں اُنَّا مَلْوَيْقْنَا مَا اور اُنَّا بَنْدِا مَلْوَيْقْنَا جڑے میری رضا واسطے آپس ہی چک دوجہ نال محبت کر دینے اور اُنَّا بَنْدِا مَلْوَيْقْنَا جڑے صبح اٹھ کے استغفار کر دینے رب فرماندہ ہے صرفتو ذالک انہم مَا فِرْ اُنَّا تو عذاب واپس پھیر دینا رحمان اللہ کتنی برکتیں کہ مسجدانو عباد کرنا آپس اچھ اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے ایک دوسرے نال محبت رکھنا اور صبح دے وقت سہری دے وقت اٹھ کے استغفار کرنا اللہ فرماندہ ہے کہ میں جس وقت اے تین کام کرنا لے بندیاں نو بیکنا صرفتو ذالک انہم تے مَا اُنَّا تو عذاب پھیر دینا روک دینا اے انعام کس وقت ملے گا جس وقت اسی یہ کم کرانگے مسجدانو عباد کرانگے ایک دو جہ دنال جس وقت پیار محبت دا سلوک کرنا ہے تے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے اور صبح اٹھ کے جس وقت استغفار کرانگے اس وقت اللہ کریم سادت اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا اور اس دنال نال مسجدانچ روشنی کرنا اس دا کتنا فائدہ ہے حضرت سیدنا مولئے مشکل کشا امام المشارق والمغارب فاتح خیبر سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ القریم آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من علک کندیلا اُس تے اور اس دے نال نال اس واس دے بخشش دیوی دعا کرنگے اور حضرت سیدنا فقیح شام امام اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دے صحابہ کرام علیہ مردوان اور تابعین دے اندر پانچ چیزیں مشترک سن پہلی کریئے لدوم الجماعتی آپسی چتہاد پکا رکھے دوسری چیز واتباع السنہ نبی کریم علیہ السلام دی سنت دی پیروی کردے سانا تیسری چیز وعمارت المسجد مسجدہ نو آباد کردے سی چوتھی چیز وطلاوت القرآن قرآن پاک دی تلاوت کردے سی پنجوی چیز والجہاد فی سبیل اللہ اللہ دے راوچ جہاد اے پانچ چیزیں صحابہ کرامیچ بھی موجود سان اور تابعین دے اندر بھی موجود سان حضرت سیدنا فقی ابو اللیت نصر بن محمد سمرکندی الحنفی رحمت اللہ تعالیٰ لائے آپ ارشاد فرماندے نے حسون المؤمنی سلاست مؤمن دے کلے تین چیز آنے اور کلے دے اندر بندہ اپنے آپنو محفوظ سمائی دائے آپ فرماندے نے پہلی چیز المسجدو مسجد آباد کرنا دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کرنا تیسری چیز وَتِلاوتُ الْقُرْآنِ اور قرآنِ پاک دی تلاوت کرنا وَالْمُؤْمِنُ اِذَا كَانَ فِي وَاحِدٍ مِّن ذَلِكَ فِي حِسْنٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ مؤمن جدن انہیں جو کسے ایک کامیچ مصروف ہوئے مسجد آباد کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کر رہے ہیں یا قرآنِ پاک دی تلاوت کر رہے ہیں اس وقت مومن شیطان تو حفاظت بھی چاہ جاندہ ہے شیطان جڑی ہے اسنو اپنا شار وغیرہ اس دے اندر جکڑنا ہوندہ ہے مومن اِنَّا تِنَّا کَمَّا دی برکت دے نال شیطان دے شارتو محفوظ ہو جاندہ بھی اللہ کریم سنو مسجدہ میں آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کر کے قرآنِ پاک دی تلاوت کر کے اپنے دلانوں میں آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ